خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والے کی چیخیں نکلیں حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا قرور مار دیتا ہے مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں کسی سے شکایت نہیں کرتے جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا نہ مانکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے رازی میں بھی ایسے رازی جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے آپ کے لفاظ آپ کا اکس ہوتے ہیں بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں تالہ چھوٹا ہوتا ہے اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹی سی چابی پورے گھر کو کھول سکتی ہے اسی طرح ایک پائدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے مسکراہٹ چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آگ سے گرتا ہوا آنسو نہیں اگر آپ کے پاس آپ کے بابا ہوں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ باب ایک چنار کے درخت کی طرح ہوتا ہے چاہیے آپ کو پھل نہ بھی دے اس کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے ماں ایک ایسا بابیچہ ہے جہاں آپ چہل قدمی کرتے ہیں اور باپ ایک پہاڑ جس کا آپ سہارا لیتے ہیں اگر تم اس کی قدر سے واقف ہو جاؤ پھر اس سے بڑی دولت کوئی نہیں میں بچی تھی تو تب اکثر کھلونے ٹوٹ جاتے تھے میرے رونے پہ ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے تو مجھ کو جوڑ دے یارب میں خود کو توڑ بیٹھی ہوں کسی کے تلخ یا غمگین پوسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محبت میں دھوکہ کھا کر یا عشق میں ناکام ہو کر کچھ ایسا لکھتا ہے اکثر کچھ مزاج لوگ بھی بہت تلخ باتیں کہہ اور لکھ جاتے ہیں کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کو کھو دینا نہیں ہوتا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا ایسی بہت سی تلخ حقیقتیں موجود ہیں جو انسان کو افسردہ کر دیتی ہیں نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں محبت خالص بھی ہو تو دل توڑ دیے جاتے ہیں خود کو پڑھتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں ایک ورک روز موڑ دیتا ہوں کانپتے ہوت بھیگی پلکیں پات ادھوری ہی چھوڑ دیتا ہوں زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوپ میں بھی لٹکا دے تب بھی اتمنان رکھیں کیونکہ عزت اور زلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے